اسلام علیکم کلاس یہ تامیت سیکنڈیر میں نے بھی دیاد ریا کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جیسے کہ کل ہم نے ٹوپک پڑھا تھا بلہ سود بنکاری کا اور اس کے ادرے ہم نے بات کی تھی مرکزی بنک کی اور پرائیوٹ بنک کی تو آج ہم دیکھ گئے ہیں کہ اسلامی نظام معیشت میں اور بلہ سود بنکاری میں مرکزی بنک کے فرائز اور ذیمہ داریاں کیا ہیں مرکزی بنک کے فرائز اور ذیمہ داریوں میں قسم قسم کی تبدیلی پر غور نہیں کیا جاتا تہم اس کے اپریٹنگ دیکھگار اور اس کے مالیاتی پالیسی آلات میں سے کچھ مندرجات اور مادے میں دلچسپی کے خاتمے کے نتیجے میں اہم تبدیلیاں آئیں گی انگور سی آئی آئی ریپورٹ میں تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا ہے بینکنگ فنانس کی مکمل دستیابی کو متاثر کرنے کیلئے بینک ریڈ ایٹیار کو متبادل ذریعہ کے ساتھ تبدیل کرنے کی تجویز ہے اور ساتھ ہی مسابقتی استعمالوں میں بینک فنانس کی مختصبی ہے اس میں مرگوی بینک کو منافع کی شراقت کے تناسو کو مختلف کرنے کی طاقت فرام کرنا ہے جس کی بنیاد پر وہ بینکوں کو مانی مدد فرام کرے گا ہے بینکوں کے ذریعے کرباری کمپنیوں کو فرام کرنے انتہ فنانس کے سلسلے میں منافع کی تقسیم کے تناسو کو بھی تجویز کرنے کی طاقت دی جا سکتی ہے اور جیسے کیسی آئی ای کی ریپورٹ میں مشاہدہ کیا گیا کہ منافع کی تقسیم کے اس تناسو تغیرات میں سرمایہ کارے کے فیصلوں پر طاقتور اثر ڈال سکتے ہیں بطلوبہ سیٹ میں مرکزی بینک کا تجارتی بینکوں کو اپنی طلب اور وقت کی ذمہ داریوں کے خلاف کم سے کم نقدر ذخائل کو برقرار رکھنے اور وقتاً فوقتاً اس تناسو میں فرق لانے کی طاقت سود کے خاتمے سے متاثر نہیں رہے گی اس تبدیلی کے ساتھ مالیاتی پالیسی کے ایک آلہ کے دھوپر لیکوڈیٹی تناسو کی ضرورت کو برقرار رکھنا ممکن ہوگا کیونکہ بینکوں کے پورڈ ویو میرے کی جانے والی سودی سٹیوریٹیز کو ایسے مالیاتی علاق سے تبدیل کرنا پڑے گا جو شریعت کے تحت جائے ہیں اس کے ساتھ تجارتی بلکر دیگر مالیاتی تاروں کو آخری عربے کے قرد دینے والے مرکزی بینک کے ذریعے قرض کی دوبارہ فرامی سود کے خاتمے سے متاثر نہیں ہوگی تاہم نئے نظام کے تحت عام دوپر اس طرح کی امداد منافع میں شریف ہونے منتظامات یا شریعت کے تحت جائے دوسرے مطبعات ترکیت فرام کی جائے گی یہ ہے مرکزی بینک کے پوچھ طریقہ دار اس کے ساتھ توجہتے ہیں کہ نقصان کی تقسیم کے نظام کو استعمال میں سی آئی کی رپورٹ میں تصریم کیا ہے کہ کچھ ایسے شعبے ہیں جہاں منافع متبادل آلات کا استعمال کرنا پڑے اس نویت اس نویت کی آلٹرنیٹیف کا کرنا ممکن نہیں ہوگا تاکہ مفاد کو تبدیل کرنے کے لیے سب سے نمائی معاملہ بینکاری نظام سے سرکاری قرضوں کے ساتھ ساتھ غیر بینکاری شعبے سے متعلق ہے سی آئی کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بینکنگ سسٹم حکومت کو قرضوں اور قرضوں میں توصیق کی محفوظ حدوں میں بلا سود پر قرض سرام کرے سیمینار پر شامل کچھ شرکہ نے سرکاری قرضوں اور چھوٹی بچس کیموں میں تقصیف کے امکان کے طرف اشارہ گیا اور یہ محسوس کی حقات اتنے کے اصل قدر کو برقرار رکھتے ہوئے انڈگیشن نواز شرطی معاشر انصاف کے اسلامی لاب میں درود کو پورا کیا اور اسی وجہ سے اس اجازت دی جانے چاہیے دوسروں نے بتایا کہ شریعت کے تحت قرنسی کے لیندین کو جناز کے لیندین سے مختلف سلوک نہیں کیا جاتا جہاں تک کردے اور قرض لینے کا تعلق ہے انہوں نے نشان دہی کی اس سلسلے میں بنیادی حصول یہ ہے کہ اتنی ہی رکھوں واپس کی جانی چاہیے جتنی قرض لی گئی تھی حالانکہ اس دونانی سمان کی قیمت میں بھی بدلاؤ آ سکتا ہے نیجی زخیر جمع کرنے کے سلسلے میں اشاریاں کے استعمال موکلوں کے بینگول کے معاملات میں خطوصہ امکام پر بھی تبادلہ خیل کیا جئے تھا لیکن اس مصرے پر اتفاق رائع کی کمی کی پیشنیزر اس پر غور موضوع ہے اس پر یہنکہ ابھی غور کیا جا رہا ہے جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک اور جب جانسود کی جگہ منافع کے تقسیم سے نہیں لیا جا سکتا وہ وہ بیرونی ذرائع سے حکومتی قرض لینے سے متعلق ہے اسلامی نظریاتی کونسل نے بیرین قومی قرضو اور انداز سے متعلق لیندین سے سوٹ کے خاتمے میں دشواریوں کو تصویم کیا اور اسی وجہ سے سوٹ کی بنا پر بیرون ملک سے حکومتی قرض لینے میں ان کا رپورٹ میں یہ ظاہر کی گئی کہ اگر مسلم مالک کو مشترکہ طور پر اطراف ہو گیا ہے تاہم نقصان میں صداری یہ کسی اور غیر سوٹ کی کام کریں تو بیرونی امداد پر انحصار کام کریں اور منافع بنیاد پر آپ اتنے سرمہ کاری کے نقل اور پر کو فروغ دیں ایسا انکان نہیں ہے کہ وقت گدرنے کے ذرات غیر مسلم کو امداد دینے والے ممالک اور بین الاقوامی مالیاتی دارہ پر شریعت کے ساتھ ہم آنگ بنیادوں کو مسلم مالک کے ساتھ معاملات کرنے لگ سکتے ہیں رپورٹ مشکلات تطبیل کرنے میں پیدا ہونے نقصان میں ایسا لینا لہذا اتنے منافع مشکلات کی وجہ سے پنچھاتی ہے ایک قدم میں پورا نظام نفع خطارہ میں ایسا لینے جیسے لیز، قرائب اور خریداری سرمایہ کاری کے نلامی اور مالی ماضی کی شرع اور معامل کی شرع کے بنیاد پر استعمال کیا جا رہا ہے تاہم اس قطرے کی خلاف اتیاد کرتے ہوئے ایک دلازہ ہو سکتے ہیں اس پر زور دیتے ہیں کہ ان کا استعمال کم سے کم یہ کسی طریقے مفاد کے لیے کم حد تک رکھنا چاہیے جو کسی شرائط کے تحت ناقذیر طور پر ضروری ہو سکتا ہے اور یہ کہ مالی معاملت کے مومی تقنیق کے طور پر ان کا استعمال کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے سمینار میں شرع افراد کے اتیاد کی اس طرح کی واضح اٹھانی میں زیادہ دور دیتے ہیں اب اسلام نے سود کی مضمت جو اسلام میں شرع کے علاوہ کوئی اور تلکہ کار اور حرومت کی اقلی حصول کو مدنظر رکھتے ہوئے منافع اسلام کے روح کے مطابق نہیں ہے جیسا اسلام نے کہا تھا ویسا منافع نہیں ہو رہا ہمیں ویسا کرنا چاہیے تاہم یہ تصمیم کیا گیا تھا کہ خپت کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ اضافی چیزوں جو زیادہ ہمیں خپت ہے جو زیادہ چیزیں ہیں ہمیں چاہیے خپت ہو جانا خپت سے مراد کیسی چیز کا زرد سے زیادہ پیدا ہو جانا پورا کرنے کے لیے ذاتی قرضوں کے صورت میں منافع کی تقسیم کا تصور لاگو نہیں ہو سکتا یہ محسوس کیا کہتا ہے کہ واقعی اسلامی معاشر میں اس طرح کے قرضوں کی ضرورت کم سے کم ہونی چاہیے اس نظام سے زکاة کیونکہ اسلام سادگی پر دور دیتا ہے لوگ اپنے ذرائع سے زندگی گزارنے کی تحقیت کرتے ہیں ندید یہ کہ ایک مدد کی توقع کی جاتی ہے جن کو اپنے قمائے سے خپت کی ضروری ضروریات کو پورا کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے اب بھی عارضی وجہات سے پیدا ونولین کو برتی نویت کی قرض کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے کچھ انتظامات کرنے کی ضرورت ہوگی کچھ ضرورت کا موقف تاہیے کہ ایسی ضرورت کو یہ شرط لگا کر پورا کیا جانا چاہیے کہ ہر بینک اپنے وسائل کا تھوڑا سفیسر بلاسود کردے انمتظر کرے دوسرے لوگوں کا موقف تاہیے کہ بینکوں کو اس ذمہ داری پر بہت نہیں ڈانا چاہیے اور اس مقصد کے لئے سارفین کے لئے آمدنی سیاست برتا وسائل ہوں گے جن کے ذریعے حکومت کے تعاون سے روکا جا سکتا ہے تذیر درواز کی اس ٹوپی میں اگر آپ کو کچھ نہ سمجھے آپ نے خود سے رابطہ کرتے ہیں کل تک کے ٹوپ کے لئے اللہ حافظ